السلام علیکم میرا نام علی ہے اور دوستو میں نے آئی فون لے لیا ہے جہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ بات کریں گے آئی فون ایکس کے بارے میں کے دو ہزار بائیس میں کیا آئی فون ایکس کو بھائی کرنا چاہیے اور ساتھ کے ساتھ ہمارا یہ جو ویڈیو ہے نا یہ کافی حد تک کیامرا کمپیرزن میں بھی رہ گی جس میں جتنے بھی فونز ہیں جو بھی ساٹھ سے سترہ ہزار روپے کی نیچ کندر اویلیبل ہیں جیسا کہ شاومی کا 11T ہے جیسا کہ ری سیون لائٹ اینی ہے ان کو بھی کمپیر کر کے دیکھیں گے نا کہ آئی فون کو کتنا ٹکر دے پاتے ہیں کیونکہ آئی فون یوزر یہ کہتا ہے کہ آئی فون آئی فون ہے بھائی تو آج کی اس ویڈیو میں ساری بات کرتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں آئی فون ایکس پر انویسٹ کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے اور آف لائن مارکیٹ میں یہ یوز میں پی ٹی اپروف چونسٹ جی پی والا ستر ہزار کے راؤنڈ مل جاتا ہے دیپینڈ کرتا ہے کیا کنڈیشن ہے پینسٹ ڈزار میں بھی آفر کیا جائے گا آپ ٹیکسیشن ویسے بھی زیادہ ہو گئے اور اس طرح سے دوزر چپن جی بھی مہنگا دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر یہ ویڈیو ہیلپفل لگتی ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ نوڈیفیکشن بھال آئیکن کو پریس کر لیجے گا اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں اوکی جی دوٹسو ہم لوگ تھوڑا سا نا ریویو کو ذرا سبجیکٹیو رکھیں گے میں ڈیریکلی بات کرتا ہوں اپینین کی کہ دوزر بائیس میں اس کی بیل کولیٹی کیسی ملے گی پرفارمنس کیسی رہی ہے میری کیونکہ تیسٹنگ تو میں کہہ رہا ہوں دو چار دنوں سے سب سے بہلے تو بھائی یہاں پر انہینٹ فیل اور جو بیل کولیٹی اور جو کمپیک سائز ہے نا وہ آئی فون ایکس کا وہ کمپیٹیو لی آج کل کے جتنے بھی فون دے ان کو کمپیٹ کرتا ہے یہ آئی فون یہ شاومی کا 11T ہے کتنا بڑا فون ہے اس کے بعد ہمیں جی ٹی ماسٹر ڈیشن ملتا ہے لیذر ملتا ہے نوڈا اوڈ اچھا ہے لیکن بھائی اس کی ایک الگی وائب آتی ہے الگی جو فیل آتی ہے ہاں ویڈ یہاں پر 175 گرام کا ہے آل اور سب سے بڑا کمپیٹیٹر سیمسنگ ہے نا ایپل کا یہ بھائی بھیل کولیٹی اور اس کے ڈیزائن میں آزارہ ڈیفرنس یک ہو نا بھائی یہاں کچھ الگی فیل آتی ہے لیکن وہ یہاں کھا دسپلی کو کمپیٹ کرتے ہیں تو اب بھائی جو 90 ہرڈ 120 ہرڈ 480 ہرڈ کا سیمپلنگ والا سین چل گیا نا اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا انیمیشن سلور فیل ہوگا کیونکہ 60 ہرڈ کا ریفریشت ہے آل دو یہاں پر ایک آلیٹ پینل ل ڈیزائن میں آلیو فو بی کی کوٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے ایپل یہ کہتا ہے کہ یہاں پر سکراش نہیں پڑیں گے بڈ اتنے یوز کے بعد آپ ٹک ٹاک سکرچ پڑ جاتے ہیں تو اس کو آپ گاڈ ضرور لگا لینا ہاں بہت بھدی سی نوچ ملتی ہے دوہزار بائس میں اب اس رینج کے اندر ہم لوگ کو جو ہے پنچھول کے سیٹ اپس وہ بھی چھوٹے ہوتے ہوئے مل رہے ہیں جتنے بھی املیٹ پینل آتے ہیں وہاں پر سائز بھی ہمیں چھوٹے ہوت کے ساتھ بھی کمپیر کروں تو یہاں پر ڈسپلی جو ہے وہ وائبرن نکل کر آتا ہے ایجی آر کی سپورٹ ملتی ہے وچ میک سنس کے بھئی یہاں پر آپ کو جو ہے جو کانٹراس سیشو ہے وہ بھی اچھی دیکھنے کو ملے گی ڈیپ بلیکس بھی دیکھنے کو ملیں گے اور ڈسپلی تھوڑا سا وامش ٹاون جرور پروائیڈ کرتا ہے یہ مجھے چیز دیکھنے کو مل رہی ہے باکہ وائل ون ایل ون او ٹی ٹی پلیٹ فارم ساری چیز ہمیں ٹھیک دیکھنے کو ملتی ہیں ڈسپلی ریسپونسیو ضرور ہے بھائی یہاں پر لیکن جب بھی آپ آئی فون کا کوئی پروڈکٹ لیتے ہو تو اگر آئی فون مینشن کرتا ہے نا کہ بھائی یہ سٹرونگسٹ کوئی گوریلا گلاس لگایا گیا ہے یا اولیو فوبک کوٹنگ کی گئی ہے جس کی وجہ سکرچ نہیں پڑیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ریال لائف میں بہت سارے سکرچز پڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس فون کے اندر بھی مجھے فیل ہو رہ ہمیں اب آپ کیمرہ میں خرجج نہیں کر پاؤ گے باکہ اوورال یہاں پر جو ایکسپیرینس ہے نا ڈسپلی کا وہ مجھے ٹھیک دیکھنے کو ملا ہے سموذنیس بھی سکری ہٹس کو دیکھتے ہوئے آئی فون کو دیکھتے ہوئے کوئی ایشو ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ پاکستانی جو ہے جب بھی آئی فون کو بھائی کرتے ہیں نہ تو اس کے ریم کے بارے میں پوچھیں گے نہ ہی روم کے بارے میں زیادہ پوچھیں گے نہ ہ اس کے ہارڈ ویر کے بارے میں اور ہم جانتے ہیں کہ ایپل ہمیں چاہ سے سوپیریئر رہا ہے بھائی انڈرویڈ ڈیوائیسز پر اور یہاں جو چپ لگائی گے تھی وہ بائیونک چپ تھی ایپل کی ایپل کی ایلیون بائیونک چپ 10 اینم فیبریکیشن 2.39 گیگا ہٹس کا ہمیں یہاں پر جو ہے سپورٹ دیکھنے کو ملتا تھا ایپل کا اپنا جی پیو دیکھنے کو مل رہا تھا اور اچھی بات ایپل کی یہ ہے چار پانچ سال کا گزرنے کے بعد بھی ب یہاں پر اپڈیٹ ایپل جو ہے وہ پروائیڈ کرتا رہتا ہے اس ٹیم آئیو ایس 15.1 کی اپڈیٹ پر چال رہا ہے اور 3 جی بی ریم 64 جی بی کا سٹوریج اور جو ہے 3 جی بی ریم 252 جی بی کا سٹوریج ملتا ہے اب اس پرائیس سیکمنٹ میں 252 جی بی والے انڈرویڈ ڈیوائیسز بھی مل رہا تھے بیٹ کمپیرٹیولی یہاں پر مجھے اپلیکیشن لوڈنگ ٹائم بھی جو ہے وہ آئی فون ایکس میں زیادہ بیٹر دیکھن کو نہیں ملے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایپل کے اندر ہم لوگ انڈرویڈ ڈیوائیسز والے یوزر جو ہے نا وہ فیل فری نہیں کرتے جیسا کہ ہمیں بہت ساری اپلیکیشنز فری انسٹالل کرنی ہوتی ہیں ایپل کے آئیو ایس سسٹم میں آپ کو پی کرنا پڑتا ہے یا آپ کو باؤنٹ کیا جاتا ہے کہ زیادہ اپلیکیشنز کا ایکسس نہیں ہے بس لیمیٹڈ جو کہ آپ سٹور پر آئیابل ہیں وہی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں باقی آئی کر رہے ہیں پی سی کے ساتھ آئی ٹون نہیں ہے تو پھر ڈیٹا کرنوڈ نہیں کر سکتے تو کچھ ایسی یوزر ہوتے ہیں جو کہ بھائی تھوڑا سا خواری کاٹ سکتے ہیں آئی فون کے ایکو سسٹم کے ساتھ لیکن میری طرح کے کچھ یوزر ایسے ہوتے ہیں جن کو فٹا فٹ کرنا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے کوئی کال ملانی ہوتی ہے تو میں انڈرویڈ ڈیوائیسز میں بس وہ کوئی لاس دیجٹ بھی مجھے یاد ہوتے ہیں وہ ملاتا ہو تو مجھے نام سامنے آ جاتا ہے وہ آئی فون کے اندر سین نہیں ہے آپ کو کانٹیکس میں سے سارے کانٹیکٹ ڈھونڈنے پڑیں گے پھر اس بندے کا جا کے نمبر ملانا پڑے گا لیکن ایک چھوڑی چیزیں ہیں بہرحال آئی اوئیس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتی ہیں کئی بار اور جب آپ نے ڈیٹا کرنا ہونا بھائی ہاں آئی اوئیس کا ہی اگلا فون ایپل کا کوئی فون لے رہے تو پھر تو ٹھیک ہے ایزی ہے آپ جو ہے وہ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ایر ڈراب کے تھو تو ایسے ایسے ہو جاتا ہے لیکن باگی اوورال اگر آپ نے انڈرویڈ پر شفٹ کرنا ہے یا انڈرویڈ سے آئی اوئیس پر کرنا ہے تو بھائی ٹھیک ٹاک ٹائم کنزیوم کرتا ہے باگی پرفارمنس کی بات کر دوں مجھے یہاں کوئی ایشو دیکھنے کو نہیں ملا ایون اگر پب جی گیم پلے کی میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر فائر کنیکٹیویٹی کم یہ فون ہے یہ ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ کی بیٹری کے راؤنڈ ہے اور اسی طریقے سے جب سیونٹی فائی پرسنٹ سے نیچے جاتی ہے بیٹری تو بیٹری ہیلتھ کا ایشو آ جاتا ہے تب آپ کو بیٹری چینج کروانی ہوتی ہے پچی سو سے پانچ ازار روپیا بیٹری کا ریٹ بھی ملتا ہے یہ چیز ضرور یاد رکھے گا اور اگر پہلے سے بیٹری چینج ہوئی ہوئی ہے تو آئی اوئیس کے اندر بیٹری ہیلتھ بہت جلدی گیٹتی ہے اگر آپ کونٹین میں نہیں آپ چلا سکتے بہت آپ کو سنگل سن چلانے لے گا باقی پرفارمنس مجھے کوئی ایشو دوہزار بائس میں دیکھنے کو نہیں ملا کمپیر کرتے ہیں ان فونس کو ہم کیمرہ اس اس فون کو کیمرہ کے حساب سے کیونکہ بہت سارے دوز آئی فون لیتے ہیں کیمرہ پرسپیکٹیو کے حساب سے اب آئی فون ایکس کے فرنٹ سائٹ پر ایک ساتھ میگا پکزل کا سنگل کیمرہ ہے ریر سائٹ پر دو کیمرہ سنسر ہیں ایک بارہ میگا پکزل کا ایک ٹیلی فوٹو ل اپٹیکل امیس ٹیبلیزیشن کے ساتھ جو کہ بارہ میگا پکزل کا رکھا گیا ہے ٹو ایک زوم کے ساتھ پورٹریٹس وغیرہ بھی پہ کپچر کر سکتے ہیں تو پہلے آپ ویڈیوز دیکھیں میں نے کچھ ریکارڈ کی ہیں اور ایپل کے ایکس میں فیلحال یہ آپشن ہے کہ آپ کو سیٹنگ میں کیمرہ میں جا کے پھر آپ کو جو ہے ویڈیو کی ریزولوشن جو ہے وہ سیٹ کرنی پڑتی ہے آپ جو دیورنگ کیمرہ ایپ یوزنگ آپ اس کو چیننی کر سکتے ہیں لیکن تھرٹین پرو میکس وغیرہ میں آپ اوپر سے ہی چینج کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا بہت ڈیفرنسز مجھے دیکھنے کو ملیں باؤنڈیشن دیکھنے کو ملیں خواری ہے نا بھائی تھوڑی سی لیکن اوڑا اور آپ یہ کلپ دیکھیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا پکچر کے ساتھ کیا ایکسپیرنس نکل کر آتا ہے تو یہ والا کلپ بھائی چاروں ہی فونس کے فرنٹ سائٹ سے ریکارڈ ہو رہا ہے آئی فون میں آپشن ہی نہیں ملتی بھائی ریزول ملتی بھائی ریزول کے بعد اس ٹائم جو مائکی کولیٹی ہے وہ میں شاومی کے 11 لائٹ اینی کی یوز کروں گا اور اب میں سوچ کر رہا ہوں آئی فون کی جو مائکی کولیٹی ہے آئی فون ایکس کی اس پر اور یہاں فریمز کا ہم لوگوں کو جو ہے اندازہ لے سکتے ہیں ڈانیمک رینج کا بھی اندازہ لیتے ہیں ڈانیمک رینج کا بھی اندازہ لیتے ہیں ڈانیمک رینج کا بھی جو ہے وہ آئیڈیا لے سکتے ہیں اور ریئر کے فریم کا بھی کچھ آئیڈیا سکتے ہیں کیسے دیکھنے کو ملتے ہیں تھوڑا سا آئیڈ انگل ہے اے 52s اور اے 52s بھائی ہمیشہ سے اس رینج کے اندر بہت سارے فونس کو پچھاڑتا ہے تو آج دیکھتے ہیں تو یہ دا فرنٹ ویڈیو آئیسے اے 52s 4K تک ریکارڈن کرتا بیٹھا ہے ٹیٹیو ٹی ایسے سکسٹی اے فی ایسے بنا رہے ہیں آئی اس ملتا ہے اپٹیکل می ایسے سٹیبلیزیشن ی آئی fon میں بلتا ہے واگے سب ہی فاغن کے اندر ہاں وہ ہمیں ڈیڈیو ٹیو ہوں ٹیٹی ٹی ایسے ہے تو اس سکتے ہم لنے کے اندازہ لیں گے کہ سٹیبلیزیشن کیسے ملتی ہے آئی ایسے گیٹی ایمی اور بھائی آئی فون کی جو ہوتی ہے وہ ہمیں زیادہ بیٹر دیکھنے کو بلتی ہے بہت سی کے دوہ دار بائیس چل رہا ہے اور آئی فون ایکس کتنا کام کرتا ہے آلہ تھوڑی سی سی سچوریٹیڈ ضرور ہے آہ ایمیجز اور اگنز سن لائٹ ایکسپوزر آئی فون بھائی آئی فون ہے ایکسپوزر کے حساب سے اوورال یہاں ہمیں اندازہ ہو جائے گا دیکھنے کو ملتے ہیں اور کلر ریپروڈکشن جو ہے وہ ہمیں کیسی دیکھنے کو ملتی ہے لائک یہ جو گھر ہے اس کی جو ٹائلز کے کلر ہیں وہ آئی فون کا فہت تک جو ہے نا وہ بیلنس کرتا ہے کلرس کو اور یہاں اگر ڈائی نیمک رینج کی بات کی جائے تو بھائی اے فیٹی ٹو ایس فل ٹائم اے ہی کے اوپر کام کر رہا ہے سکائے بہت ہی زیادہ بلوئی چلتے ہیں اپنے اور نئے ویڈیو کے بات کی طرف اور بھائی اب ریکارڈ اور ہی ان چاروں ہی فون کی ریر سائٹ سے 4k 30fps اب صرف اور صرف آئی فون ایسا ہے کہ جو کہ 4k 60fps بھی پروائیڈ کرتا آئی فون ایکس باکی سارے فون میکسیم 4k 30fps دیتے ہیں اور 4k 30fps پر کیا ڈیٹیل ہے میجیز کیسے ہیں کلر ری پروڈکشن کیسی ہے سنلائٹ کے آب پر آتا ہوں تو آمومنٹ کچھ فون ایسے ہوتے ہیں انڈرویڈ ڈیوائیسز میں نے نوٹس کی ہے چہرے کونہ اوور برائٹر بھی کرتے ہیں کہ بھی کبھی فرم پورے نہیں مل رہی ہوتے یہ کلے بنانے کا مقصد یہ کہ تو فرم چیک کر سکے اور میں ڈرائپوڈ کو لینا ہاتھ میں اور میں یہاں پر سٹیبلیزیشن بھی دیکھنا چاہوں گا کہ 4k پر کون سا فون جو ہے وہ سٹیبلیزیشن زیادہ اچھی پروائیڈ کرتا ہے اور 4k پر کوئی بھی ڈیریکیڈ یہاں پر سٹیبلیزیشن بہت تو نہیں ہے بات اوورال یہاں پر بھاگے دیکھتے ہیں کہ کون سا فون بیٹر جو ہے وہ 4k پر ریکارڈن کرتا ہے یہاں مجھے اسٹم جیٹی ایمی بھی برا نہیں لگ رہا اور 4k پر زوم کر سکتے ہیں یس آئی فون کے اندر آپ اچھا ہاں سا زوم کر سکتے ہیں اور یہ 6x تک زوم ہے اور جی ٹی ایمی میں 6x سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں 6x پر رکھ لیتا ہوں اور اسی طریقے سے شاومی پر بھی آپ 6x تک زوم کر سکتے ہیں آل دو جو پکزیلیٹی ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے سامسنگ میں بھی آپ جو ہے وہ 6x سے اوپر بزنگ 10x تک زوم کر سکتے ہیں اوورال یہاں آئی فون کی ڈیٹیل مجھے زوم کرنے کے بعد زیادہ بیٹر دیکھنے کو مل رہی ہے 4k کے اندر زوم کرتا ہے تو یہاں پر ڈیٹیل جو ہے وہ آئی فون اچھی منٹین کر لیتا ہے اور اسی طریقے سے جی ٹی ایمی آپ یہاں کافی اچھا ڈیفرنس ہے شیڈوز کو دیکھیں گے تو یہاں پر آئی فون اچھا ہائی لیٹ کر لیتا ہے 4k پر اگینس سنلائٹ بھی بیلنس کر لیتا ہے اب یہ تو بات ہوگی ویڈیوز کی سلو موشن کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اب بھائی سلو موشن کی بات کرتے ہیں تو ایس ایپل کا جو سلو موشن ہے وہ زیادہ بیٹر ہے باقی کے انڈرویڈ ڈیوائیس ہیں ایک تو فرم سلور ملتے ہیں اور پروپر ملتے ہیں 1080p کے ریزولیشن ملتا ہے ہاں باؤنڈ ہے بھائی یہاں پر 240 فرم پر سیکنڈ بس میکس میں آپ کو ریکارڈنگ دیکھنے کو ملتا ہے باقی اوورال جو ویڈیوز کا ایکسپیرینس ہے بھائی وہاں پر کافی حد تک اب انڈرویڈ ڈیوائیس جیسی ہو گئی ہیں جو کہ ٹف ٹائم دیتی ہیں ایپل کی ڈیوائیس کو ایپل کی ڈیوائیس میں تھوڑی سی مجھے آئی فون ایکس کے اندر تھوڑا سا وارمیش ٹون دیکھنے کو ملا ہے چاہتا کہ ابھی میں کیمرہ میں دیکھ رہا ہوں یہ یلو ہے اینکہ اس طرح کی وارمیش ٹون دیکھنے کو ملی ہے تھوڑی سی نیچرل بھی لگتی ہے کبھی کبھی لیکن آپ بھائی لوگوں کو جو ہے نا وہ آئی پلیزنگ پکچر صحیح ہیں آئی پلیزنگ ویڈیوز صحیح ہیں تھوڑی سی برائٹر ایمیج چاہیے تو وہ باقی انڈرویڈ ڈیوائیس کام کرتی ہیں باقی میں کیمرہ میں زیادہ کرتیس نہیں کروں گا یہ ساری چیزے ریئر میں دیکھنے کو ملتی ہیں فرنٹ کیمرہ تو یہاں پر تھوڑا بہت سٹرگل کرتا ہے ڈیٹیل میں لیکن اگر فرنٹ کیمرہ کی پکچر کی بات کرتے ہیں تو یہاں میں کہوں گا کہ بھائی نو ڈاؤٹ ڈیٹیل بہت اچھی کیپچر کر لیتا ہے بھائی پکچر کو موڈیفائی نہیں کرتا جو آج کل لوگوں کو پسند دانے کے بھائی تھوڑی سی آئی پلیزنگ پکچر ہونی چاہیے ڈیٹیل اچھی تھی بہت تھوڑی سی ڈل لگی نیچرل تھی اسی طریقے سے باقی فانس کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اے فیفٹی ٹو ایس نے شرڈ کو اور برائٹر کر دیا اسی طریقے سے جی ٹی ایمی نے بلکل ہی بھائی چھوڑا سا سین چینج کر دیا اور ایلیون لائٹ اینی کو اگر کمپیر کرتے ہیں تو یہاں بھی مجھے ڈیٹیل کا کافی ڈیفرنس دیکھنے کو ملا ہے ہمارے ان کمپیرزن کے ساتھ ایلیون لائٹ اینی مجھے کمپیرٹیو لی ٹکر دیتا ہوا ملا بھائی سیل فی کیمرہ میں اسی طریقے سے اگر بات کرتے ہیں کچھ ہم لوگ پوٹریٹ شاٹس کی تو ییس ایجز آج شاپ بڈ ڈیٹیل بوجھے تھوڑی بہت کمی لگی ہے ڈل لگی ہے پکچر جیسا کہ ڈارک لگی ہے مجھے یہاں پر کمپیرٹیو لی باقی جو انڈرویڈ ڈیوائیسیز ہیں وہ زیادہ اچھے پوٹریٹ فرنٹ کیمرہ سے کپچر کر سکتے ہیں اب بات کریں کچھ ریئر کیمرہ کی تو یہاں پہلے کلوز اپ شاٹس کو ہم لوگ کمپیر کریں گے کلوز اپ شاٹس کی بات کرتا ہوں تو ییس یہاں پر مجھے کلر ری پروڈکشن اس فون کا آج بھی اس ان اس رینج کے کافی سارے فون کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ بیٹر لگا ہے اس فلور کی اگر بات کریں گے تو پورا پورا فلور ہی فوکس میں ہے وہیں پر ایفیفٹی ٹو ایس نے تھوڑا سا بلری امیج پروائیڈ کیا اسی طریقے سے کچھ کنڈیشنز کے اندر جو کلر ری پروڈکشن جیسا کہ یہ روز دیکھ رہے ہیں بلکل ریجنل لوگ میں آئی فون ایکس میں مل رہا ہے باقی فونز دو ہیں وہ تھوڑا بہت کلرز کو چینج کرتے ہیں مطلب تھوڑا سے کلر کو سیچوریٹیڈ کر دیتے ہیں یا موڈیفائی کر دیتے ہیں آلوہ کچھ لوگوں کو یہ چیز پسند آتی ہے بہت آئی فون بھی مجھے یہاں پر ٹھیک دیکھنے کو ملا ہے اسی طریقے سے اس ایمیج کی بات کریں تو یہاں پر فوکل لینٹ یہ ابھی کوئی بوٹریٹ نہیں ہے بھائی فوکل لینٹ چیک کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ پکچر کو کیپچر کیا یہاں بھی مجھے روز کی ڈیٹیل آئی فون ایکس کی بیٹر لگی لیکن یہاں اس سارے سین میں مجھے 11 لائٹ اینی جو ہے وہ کمپیٹ کرتا ہوا ملا مجھے آئی فون ایکس کے ساتھ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے 11T کے ساتھ نہیں کیا تو بھائی 11T مجھے کیمرہ میں بلکل بھی اچھا نہیں لگا اس پرائی سیگمنٹ کا مجھے تین فون اچھے لگے تھے جی ٹی ایمی 11 لائٹ اینی اور ہمارا جو ہے اے فیفٹی ٹو ایس تو مینن کو کمپیر کروں اے فیفٹی ٹو ایس کا کلر ریپروڈکشن بھی کافیت تک کر دیتا ہے ہمارے آئی فون ایکس کو اس طرح سے ریئر کی ڈینامک رینج کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آئی فون ایکس کبھی کبھی بلون آوٹ بھی کرتا ہے ایسا نہیں کہ آئی فون ہمیشہ ہر چیز میں ایکوریٹر رہتا ہے لیکن کہیں کہیں سیمسنگ بھی اوور برائٹر کرتا ہے کہیں کہیں ہمارا 11 لائٹ اینی بھی اچھا کام کرتا ہوا ملا ہے اس کے علاوہ اسی اوبجیکٹ کو ہم تھوڑا سا زوم کرتے ہیں اب ہم امید کے فیس کی اگر ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں تو ایمی میں تھوڑی سی بیٹر دیکھنے کو مل رہی ہوگی اسی طریقے سے اینی تھوڑا سا دیسٹورشن والا دیکھنے کو ملا آئی فون لو لائٹ کے اندر جو پرفارمنس ہے آئی فون کی وہ مجھے بیٹر نہیں ملی تھوڑا سا سایا بھی ہو یا لو لائٹ ہو تو آپ کو جو ڈیٹیل ہے نا وہ اچھی دیکھنے کو نہیں ملتی آئی فون ایکس کی بات کر رہا ہوں پاگے آگے فونس کے اندر جو ہے نا وہ آئی فون کے اگر ٹویل پرو کی بات کی جائے یا آئی فون کی بات کی جائے یا آئی فون کی بات کی جائے وہاں ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہاں مجھے ڈیٹیل کی کمی دیکھنے کو ملی ہے لیکن بھائی یہاں پر ڈینچن نہیں لینی بھائی اچھا ایڈیسٹ کر لیتا ہے لیکن آج کل انڈرائی ڈیوائسز میں آپ بھوکے کو خود بھی سیٹ کر سکتے ہیں انٹینسیٹی سیٹ کر سکتے ہیں فلٹر تھوڑے سے نہیں لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ذرا وائڈر انگل بھی ملتا ہے وان ایکس پر بھی آپ جو ہے وہ پورٹیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں آلوہ اگر میں کمپیر کرتا ہوں نا بھوکے کے حساب سے تو ایس مجھے یہاں پر آئی فون x زیادہ بیٹر لگا ایس کمپیر ٹو ادر فون کیونکہ اب ہر تیلی فوٹو لینز ہے اس کے بعد اوئی ایس ہے 2x آپٹیکل زوم ملتا ہے پورٹیٹ کے لیے یہ مجھے چیز اچھی دیکھنے کو ملی ہے اور ساتھ کے ساتھ میں انڈرائی ڈیوائیسز کو یہ بھی کہنا چاہوں گا انڈرائی ڈیوائیسز کے جو برینڈ ہیں انڈرائی ڈیوائیسز کے جو بھی کہنا چاہوں گا بھائی ٹیلی فوٹو لینز بہت مہتر کرتا ہے اوئیس مجھے ایس مجھے ایس اوپٹیمائز تھا بھائی اوورال یہاں پر جو اگر میں کمپیر کرتا ہوں تو انڈرائی ڈیوائیسز کی جو پکچر ہیں وہ کمپیرٹیوی نارمل پکچر کی بات کر رہا ہوں پورٹیٹ کی نہیں بات کر رہا ہماری باقی انڈرائی ڈیوائیسز ہیں وہ زیادہ بیٹر کپچے کر لیتی ہیں کمپیرٹیوی آئی فون ایکس پاس آئی فون ایکس کے اندر آپ کو جرانا جو پورٹریٹ ہیں وہ تھوڑے سے بیٹر دیکھنے کو بلیں گے زوم والے دیکھنے کو بلیں گے اور اسی طرح سے آپ کو اگر انڈرائی ڈیوائیس بھی یوز کریں تو تھوڑا سا کلوز آف جا کے پکچر لے لوگے تب بھی آپ کو بکے جو ہے وہ اچھا دیکھنے کو ملے گا تو میں یہ کہوں گا کہ کیمرہ میں دوہزار بائس میں صرف کیمرہ کے لیے آپ نے آئی فون ایکس کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرنا بہت سے اچھی ڈیوائیسز آبیلیبل ہیں اس رینج کے اندر جو کہ کمپیٹ کرتی ہیں کسی نے کسی حد تک آئی فون کے اس سارے سسٹم کو تو کیمرہ کے ساتھ سے مجھے ایلیون لائٹ اینی بھی بیٹر لگا ہاں جی ٹی ایمی میں تھوڑی بہت تو نہیں خیر ٹک ٹک موڈیفکیشن تھی کلر سیچوریشن زارہ چینج دیکھنے کو ملتی ہے ایک الگ سا تھیم ہے ریل می کا لیکن اوورال یہاں پر ای فیفٹی ٹو ایس اور جو ان اینی ہیں مجھے کمپیٹ کرتے ہوئے ملے آئی فون ایکس کو اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ آئی ایو ایس کا نیا یوزر ہو آپ ایک ایسی یوزر ہو جو اگر اندرویڈ سے آئی ایو ایس پہ جارے تو میں آپ کو بلکل بھی پریفر کرنے والا نہیں ہوں بہت زیادہ ہیکٹک روٹین ہو جاتی ہے کونٹیک سیف کرنا اور باقی ساری چیزیں کرنا اور ساتھ کے ساتھ ایک سب سے بڑا پرو کون یہ ہے کہ بیٹری ہیل جب سیونٹی پرسن سے نیچے جاتی ہے شاپ کی پر بھی پرچیز نہیں کرتا بیٹری سرویس پر آ جاتی ہے آپ کو ٹائمنگ پروپر نہیں دے رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ستائیسو ایمیج کی بیٹری ملتی ہے ساتھ آٹھ دس وارٹ کی چارجنگ ہے فاسس سے زیادہ فاس سارجنگ نہیں ہے دھائی تین گھنٹہ دو گھنٹہ تو آلماست آئی فون ایکس لے جاتا ہے اور میں نے یہ بھی ایک جو ہے وہ میتھ دیکھا ہے کہ بہت سارے دوست جو ہے نا وہ آئی فون کا آکے ٹوینٹی وارٹ والا چارجر جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں آئی فون ایکس کو کہ آئی فاس سارج ہو جائے گا تو بھائی کمپنی نے فاس سارجنگ چپی نہیں لگائی بھی تو فاس سارج کہاں سے ہو جائے گا تو یہاں پر یہ چیزیں آپ کو جو ہے آئی فون ایکس میں دیکھنے کو ملیں گے اب یہ تھا میرا ایکسپیرینس آئی فون ایکس کے ساتھ یس کمپیک سائز بیل کالیڈی پریمیم ہے ڈسپلی ہاں نوچ بہت بدی سے دیکھنے کو ملتی ہے بات اوورال جو دسپلی کا ایکسپیرینس ہے وہ بورا نہیں ہے ریسپونسیو ہے اس کے علاوہ آج بھی تین جی بی ریم سے آٹھ ہٹ جی بی یا بارہ بارہ جی بی ریم کو جو ہے نا وہ آئی ایو ایس آئی ایس ٹکر دیتا ہے ان کا اپریٹنگ سسٹم ٹکر دیتا ہے انڈروائیڈ کے اندر پروبلم آتی ہے کیونکہ پہلے لینکس ہوتا ہے اس کے بعد پھر انڈروائیڈ کے اندر وہ اپنی کسٹم یو آئی بناتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ڈیویلپر اس کے لیے اپلیکیشن بناتا ہے ہر ڈیفرنٹ یو آئی کے لیے ڈیفرنٹ اپٹیمائزیشن ہوتی ہے یہ ایشیوز ڈیویلپرز کو بھی آ رہے ہوتے ہیں آئی ایو ایس کے لیے بس آئی ایس کے لیے بننی ہے اور کسی کے لیے نہیں بننی تو اس وجہ سے زیادہ اپٹیمائزیشن اچھ ہوتی ہے اسی وجہ سے ریم لوڈنگ اور ریم منیجمنٹ ہمیں اچھی دیکھنے کو ملتی ہے آئی فون کے فون کے ساتھ اور اگر آپ ایک ایسی یوزر ہیں جو انڈرویڈ سے آئی فون پر جا رہے ہیں تو بلکل بھی بھائی پریفرے بل نہیں ہیں ہاں اگر آپ ایک آئی فون یوزر ہیں آئی فون سیون سیون پلس سے آئی فون ایکس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں ایٹی فائی پرسنٹ تک اٹلی سے اگر بیٹری ہیلتھ ملتی ہو تو آپ ضرور آئی فون ایکس کی طرف جا سکتے ہو پینسٹ سے ستر آزار روپے کی ریمج کے اندر چونسٹر جی بھی دیپینڈ کرتا ہے کیا کیا چیزیں ساتھ ہیں باقی ہلتھ کیسی ہے کنڈیشن کیسی ہے اور اسی طرح سے دو سپنجی بھی پیچھتر آزار تک آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو دو لیٹ پیلو ان کمن سیکشن اور کیا ہمیں مزید اس طرح کی دیوائزز کے اوپر بات کرنی چاہیے کمپیریزن کرنا چاہیے نئے فونس اور تھوڑے دی پرانے فونس کے ساتھ یہ بھی مجھے کمن سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے بس آج کی ویڈیو میں تنگی ملاقات ہوگی نئے ویڈیو میں کسی نئے انبوکسنگ کسی نئے ریویو کسی نئے کمپیریزن کے ساتھ تب تک مجھے اتنی اجازت میں ہوں لیے باسمہ سیکسے پاکستان پایندہ بات اللہ حافظ